بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ بحثیں پڑھتے ہیں ان میں سے سب سے پہلی بحث وصف الوزحیہ سے مطالق ہے یعنی اوزحیہ کی شرعی تعریف کیا ہے اور شرعی کیفیت اس کی کیا ہے دوسرے نمبر پر ہم شرائط الوزحیہ سے مطالق پڑھتے ہیں کہ اوزحیہ قربانی کی کیا کیا ہے تیسرے نمبر پر ما تجبو فی الوزحیہ سے مطالق ہم پڑھتے ہیں کہ قربانی کس کس مال میں واجب ہوتی ہے چوتے نمبر پر ایام الوزحیہ سے مطالق ہم پڑھیں گے کہ اوزحیہ کے دن کون کون سے ہے اور پانچویں نمبر پر ما تجزئو فی الوزحیہ تو ما لا تجزئو کن کن جانوروں کی قربانی جائز اور کن کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں اس سے مطالق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عزیز طلبہ انہی مسائل کو سمجھنے کیلئے یہ ایک ضابطہ بھی یاد رکھیں کہ ان العیب الفاحش مانعن والیسیر غیر مانعن لتعذرن فرماتے ہیں کہ ہر ایسا عیب جو عیب فاحش ہو عیب فاحش یہ مانع عن الوزحیہ ہے اگر کسی جانور میں عیب فاحش ہو تو یہ اوزحیہ سے مانع ہے اور اگر عیب یسیر ہو اور عیب فاحش نہ ہو تو یہ مانع نہیں اس لیے کہ تورہ بہت عیب تو ہر جانور میں پائے جاتا ہے تو عزیز طلبہ اس میں جو پہلی بحث ہے وصف الوزحیہ اوزحیہ لغت میں اس جانور کو کہتے ہیں جو بوقت زوحہ زبا کیا جائے پھر کسرد سے اس کا استعمال اس جانور میں ہونے لگا جو قربانے کی دنوں میں کسی بھی وقت زبا کیا جائے اور شرعان حیوان مخصوص کو بنیت قربت وقت مخصوص میں زبا کرنے کو اوزحیہ کہا جاتا ہے زبا یہ عام ہے ہوا بنیت تقرب اور ثواب کے ہو یا اللہ کے نام پر کہانے کیلئے زبا کیا گیا ہو اور اوزحیہ یہ خاص ہے یعنی وہ جانور جو بنیت تقرب زبا کیا جائے تو اس لئے گویا یہ خاص ہوا تو کتاب الزبائح کے بعد مصنف علی الرحمہ نے کتاب لازمیہ تجب علیہ حر مسلم مقیم موسیر عن نفسه لا عن طفلہ شاعت او صبع بر فجر یوم النحر الى آخر ایامه ولا يذبح مصری قبل الصلاة وزبح غیره بزحہ بالجمع والخصی والثولائی لا بالعمیائی والعورائی والعجفائی والعرجائی بوغی اکثر الاظن اوی الذنب اوی السن اوی العین اوی الالیت والعزحی ازحی افعولت ان کی وزن پر ہے اصل میں ازحو یتن تا پھر وہ اور یا ایک کلمہ میں جمع ہو گئی تو وہ کو یا کیا اور یا کیا میں اتغام کیا اور یا کی ما قبل کی مناسبت سے حاق و قسر دی دیا تو ازحی بنا اور اس کی جمع اضحی ین آتی ہے اس سے مراد وہ جانور ہے جو بنیت تقرب وقت مخصوص میں زبع کیا جائے یعنی عید الازحا کی تین دنوں میں اللہ تعالیٰ کی قربت کیلئے جو جانور زبع کیا جائے اس کو اضحی کہا جاتا ہے علا حر مسلم مقیم موسر عن نفسی لا عن طفل تجب وعلا حر سے مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلی بحث فرما رہے ہیں کہ قربانی یہ واجب ہے قربانی یہ عیم احناف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں واجب ہے البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام شایف امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی یہ سنت محمد اللہ تعالیٰ کی دلیل وہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ایک تو حدیث شریف ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے اسی طرح دوسری حدیث شریف تو اس میں سخت وعید آئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی یہ واجب ہے اور سنت نہیں اب واجب کن لوگوں پر ہے شرائط قربانی کیا ہے کہ پہلی شرط مسلم مسلمان ہو دوسری شرط مقیم تیسری شرط کی مقیم ہو مسافر پر قربانی واجب نہیں موسر چوتی شرط ہے کہ مالدار ہو اور لہذا غنی ہونا مالدار ہونا ضروری ہے تنگ دست پر فرقی پر تجب واجب ازاد پر مسلم مسلمان پر مقیم مقیم پر موسر مالدار پر عن نفس ہی اپنے طرف سے لا عن طفل ہی اپنی اولاد کی طرف سے یعنی صرف اس پر قربانی اپنے ذات کی طرف سے ہے اپنے اولاد کی طرف سے اس پر قربانی واجب نہیں حر کی مراد تو عام ہے یعنی آزاد ہو عام مفہوم مسلمان ہو اس لیے کہ کافر کی طرف سے جتنے بھی عبادت وہ قابل قبول نہیں قربانی بھی ایک عبادت ہے مقیم ہو مسافر پر بھی قربانی یہ واجب نہیں موسر مالدار ہو مالدار ہونے سے اور غنی ہونے سے مراد یہ ہے کہ ضروریات اصلیہ کے علاوہ وہ نساب کا مالک ہو ضروریات اصلیہ سے مراد وہ سامان وہ مال اور دولت ہے جس کا تعلق جان یا عبرو سے متعلق ہو یعنی جس مال اور دولت کے فوت انہیں سے جان یا عزت یا عبرو جانے کا اندیشہ ہو مثلا کانی پینے کی چیزیں کپڑے پہنے کی چیزیں مکان ہیں اور اسی طرح کاریگری کے جتنے آلات ہیں تو یہ ضروریات اصلیہ میں سے داخل ہے اس کے لاو باقی جو دیگر بڑے بڑے دے گئے ہیں گرم یا شامیان رکھے ہوئے ہیں یا ٹی بی وی سی آر رکھے ہوئے تو یہ ضروریات اصلیہ میں سے داخل نہیں لہذا ان سب چیزوں کی قیمت کو جمع کر کے اگر وہ صاحب بن حساب بنتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی تو فرماتے ہیں کہ مالدار پر واجب ہوگی اپنے ذات کی طرف سے اولاد کی طرف سے کسی پر قربانی واجب نہیں اگر یہ مالدار ہے تو اپنی طرف سے قربانی یہ کر دے گا اور اولاد کی قربانی اس پر واجب نہیں جس طرح کے صدقے فطر اولاد کی طرف سے بھی واجب ہوتی ہے اولاد کی طرف سے واجب نہیں اگر بچہ خود مالدار ہو تو اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں تو اس میں دو قول ایک قول یہ ہے کہ بچے پر قربانی واجب ہے لہذا ولی اور باب اس کی مال میں سے قربانی کر اور دوسرا قول یہ ہے کہ بچے پر قربانی واجب نہیں لہذا والد اور ولی اس کی طرف سے قربانی نہ کریں اور یہی مفتابی ہی ہے شاعتن اس کا تعلق تجبو سے ہے اور یہ تجبو کیلئے فائل واقع ہے یا اس کی ضمیر سے بدل واقع ہے تو تجبو شاعتن بی قربانی میں کیا واجب ہے شاعتن بکری واجب ہے یا بڑنا کا سات وحصہ واجب ہے بڑنا بڑے جانور کو کہتے ہیں یعنی اونٹ گائے بہنس وغیرہ اس کو بڑنا کہتے ہیں تو قربانی میں یا تو بکری زبا کرے بکری ایک بندے کی طرف سے قربانی کیلئے کافی ہے تو اسی طرح ایک گائے ایک اونٹ اور ایک بینس ایک ہی بندے کی طرف سے کافی ہونا چاہیے سات بندوں کی طرف سے نہیں تو سات وحصہ کا کیا مطلب صبح و بادن تن مصنف علی رحمہ نے فرمایا تو فرماتے ہیں کہ قیاس کا تقاضی یہی ہے کہ پورے گائے ایک ہی بننے کی طرف سے قربانی ہوں لیکن یہ خلافی قیاس چونکہ نس ثابت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے وہ فرماتے کہ ہم آپ کے ساتھ قربانی کیا کرتے تھے اور ایک گائے سات آدمیوں کی طرف سے زبا کرتے تھے تو گائے ہی کو بدنا کہا جاتے تو لہذا ایک گائے سات آدمیوں کی طرف سے خلاف قیاس یہ زبا کرنا کافی ہوگا قربانی میں تو ایک گائے میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں اسی طرح اونٹ میں بھی اور اسی طرح بینس وغیر میں بھی لیکن سات ہو یا پانچ ہو یا چار ہو اتنی شریک ہو سکتے ہیں لیکن ہر شریک کا حصہ کامل ہونا ضروری ہے یہ نہ ہو کہ میرا آدھا حصہ آپ کے ساتھ اور آدھا حصہ فلان بندے کے ساتھ تو یہ ٹھیک نہیں پورا حصہ کامل حصہ ہونا ایک جگہ ضروری ہے فجر یوم بھی کس وقت قربانی کرنا یہ ضروری ہے فرماتے فجر یہ قربانی کرے عید العظہ والے دن فجر کے دن قربانی کرے یوم النحر یعنی دس وز الحجہ کے فجر کے ٹیم الہ آخر ایام فجر سے لے کر یوم النحر کے آخر دن تک قربانی کی اجازت ہے یوم النحر سے الہ آخر ایام عید کے آخر دن تک قربانی تین دن تک آئیم احنا فرم اللہ تعالی لیکن ازدیک جائز ہے ایک یوم النحر کا دن یعنی دس وز الحجہ اور دو دن اس کے بعد یعنی گیار وی اور بار وی ز حجہ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ سے یہی مروی ہے کہ انہوں نے کہا ایام تین دن ہے اول افضل سب سے پہلے دن افضل ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص قربانی کرے تین دن اندر اندر تو یہ قربانی جائز ہو جائے گی البتہ امام شای رحم اللہ تعالی کی نزدی یوم النحر کے دن کے سوا تین دن تک قربانی کر سکتے گویا کہ ان کے نزدی ایام الازاحی قربانی کی دن وہ چار ہیں اب اس عبارت میں مصنف علیہ غحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ مصری آدمی جو شہر میں رہتا ہو شہر کا باشندہ وہ نماز سے پہلے قربانی نہ کرے شہر بک پھر وہ قربانی کرے گا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 فرماتے ہیں من زبیحہ قبل صلی اللہ علیہ جو شخص نماز سے پہلے زبیحہ کر لیں تو وہ اپنا زبیحہ لوٹا دیں یعنی وہ اپنا زبا دوبارہ کر لیں اور اسی طرح حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عید والدن سب سے پہلا عمل نماز اور اس کے بعد دوسرا عمل قربانی ہے اس لئے فرماتے وَلَا يَضْبَحُ مِصْرِ قَبْلَ صَلَاةِ مِصْرِ شہری آدمی نماز سے پہلے قربانی زبا نہ کرے وَذَبَحَ غِيْرُهُ عَلْبَتَ دِحَاتِ عَدْمِ شہری کے علاوہ دسرے لوگ جن پر عید اللہ تھا کہ نماز واجب نہیں وہ نماز سے پہلے بھی قربانی کر سکتے ہیں وَيُضْحِ بِالجَمَّائِ وَالْخَصِي وَالْثَوْلَائِ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمن ان جانوروں کا ذکر فرما رہے ہیں جن جانوروں کی قربانی جائز اور جن جانوروں کی قربانی جائز نہیں تو فرماتے وَيُضْحِ بِالجَمَّائِ جمَّا وہ جانور جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو مَا لَا قَرَنَ لَهُ جس کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا یہ درست ہے کیونکہ سینگ کے ساتھ کوئی مقصود اصلی متعلق نہیں اسی طرح وَالْخَصِي خصی جانور کے قربانی بھی جائز ہے کیونکہ خصی ہونے سے خصی کرنے سے گوش جانور کا زیادہ پر لطف ہو جاتا ہے اور بعض رات جانور کو خصی اسی لئے کرتے ہیں اسی طرح سولہ سولہ کہتے ہیں نیم مجنون جانور کو یعنی وہ جانور جو مجنون ہو لیکن اس کی جنون کا اتنا زیادہ اثر اس پر نہ ہوا ہو کہ وہ گاس وغیرہ کہنا بھی اس نے چھوٹ دیا ہو بلکہ گاس وغیرہ کہتا ہو البتہ انطورہ وہ جنون اس میں ہوتے ایسی جانور کی قربانی کرنا یہ جائز ہے اور میں نے ذابطہ بتایا تھا کہ ہر ایسا عیب جو عیب فاحش وہ معنی ہوتا ہے جو عیب فاحش نہ ہو تو وہ معنی نہیں تو یہ عیب فاحش نہیں ہے اب یہاں سے ان عیوب کا بیان ہے جو عیب فاحش ہو تو فرماتے ہیں لاب عامی اے ازاہبت العینین آندے جانور کا قربانی جائز نہیں آدھے جانور کی قربانی جائز نہیں کیوں بھی کہ اس سے مقصود اصلی جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے اسی طرح عورا عورا کہتے ہیں کھانا جانور یعنی جس کی ایک چشم ایک آنگ جو ہے اس کی بینائی ختم ہو اور وہ باقی نہ رہی ہو تو اسی جانور کے قربانی یہ جائز نہیں ہے اور اسی طرح والعجفہ عجفہ ہو والعجفہ اور عجفہ سے مراد ایسا کمزور جانور جس کے ہڈیوں میں گودہ باقی نہ رہا ہو عرجہ کہتے ہیں لنگڑے جانور کو جو ان دونوں سے مراد ایسے جانور ہیں کہ جو چھل کر وہ خود سے مذبخانے تک نہ جا سکتے ہو یا دو تین پاؤں تو اس کی ٹھیک اور ایک پاؤں بالکل زمین پر نہ رکھ سکتا ہو ہاں اگر ایک پاؤں معمولی اس میں لنگڑا ہاتے ہے کبھی زمین پر رکھتے کبھی اٹھا کر چلتا ہے لیکن چل لیتا ہے تو فرماتے ہیں اس کی قربانی جائز ہوگی تو فرماتے اندے جانور کی عورا کی یعنی ایک آنکھ کی بنائی نہ ہو تو ان کے قربانی یہ جائز نہیں ہے اور اس پر دلیل برا ابن عاظیب رضی اللہ تعالی نے کی روایت ہے وہ فرماتے کہ آف صلی اللہ فرمایا تو فرماتے ہیں کہ ان چار جانور کے قربانی آف صلی اللہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں اسی طرح اگر کسی جانور کے کھان کا اکثر حصہ یا پورا کھان کٹا ہوئے تو اس کے قربانے بھی جائز نہیں اب دم یا دم اس کے اکثر یا کل کٹی ہوئے تو اس کے قربانے بھی جائز نہیں اب سن یا اکثر دان اکڑے ہوئے ہیں اب الہین یا اس کی آنکھ کی اکڑی ہوئی ہے اب الالیت یا اس کی جو التی ہے چکتی ہے وہ اس کا سلس ہے اس سے زائد جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانوروں کے قربانی ایسے دنبے کے قربانی کی جائز نہیں عزیز طلبہ تیسی کے ساتھ آج کے اختتام ہوا آپ سراتش کو خور ور سے سن سمجھے اللہ ہم سب کا حام و ناصر آمین و آخر دعوان الحمد للہ رب العالمين